خاموش پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا وہ جب چاہا تھا تو نہایت دل فریب اور خوشمزاج آواز سے وہاں شخص بہت مسرور ہوتا گویا اس پرندے کی آواز بہتی سرولی اور پیاری تھی ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اس جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا پنجرے میں موجود پرندہ بلکل خاموش ہو گیا گیا ایسا ہو گیا جیسے وہ گونگا پرندہ ہے اس کے مالک نے دو تین دن انتظار کیا مگر پرندہ بلکل خاموش وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لیا اور شکایت کی کہ یہ بہت مہگا پرندہ خریدا تھا اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے اس کو کیا ہوا ہے کہ بولتا ہی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانور چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے اس پرندے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو وہ پرندہ عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے برحق نبی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں خوش ہو کر چاہ چاہتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں پھر ایک دن میرا ایک ہمجنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے تو بس بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چاہ چاہ رہا ہے اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا بس پھر کیا تھا میں تب سے خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا اس شخص نے کہا کہ اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تباہ کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا وہ پرندہ فوراں اڑ کر درخت کی شاق پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چاہا کر اڑ گیا اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیا کر گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مسائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر کسی سے کچھ شکایت نہ کر تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی جو تُو لوگوں کو سنا رہا ہے مگر وہ بے احساس لوگ تیری زبان جانتے ہوئے بھی تیری زبان بات نہیں سنتے نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ کسی کی زندگی میں آپ کو اس کے ذریعے تبدیلی آسکے اور رضوی میڈیا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے